ایسی طرح میڈیا کی طاقت کیا ہے اس کا پاور کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں میڈیا کی طاقت کیا ہے عام زبان میں کہوں تو میڈیا وائٹ کو بلیک کر سکتا ہے اور بلیک کو وائٹ کر کے بتا سکتا ہے میڈیا بلیک کو وائٹ اور وائٹ کو بلیک کر سکتا ہے میں آپ چھوٹی سے ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو کہانی کہانی یوں ہے کہ آپ نے بھی سنی ہوں گی کہیں نہ کہ بچپن میں اور میں سمجھتا ہوں مینگلور آنے آنے تک اردو کا خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بعد شاید اردو نہیں ہے وجود میں تو آپ لوگوں نے یہ خیرن سنی ہوں گی یہ مثال کہیں نہ کہیں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ بادشاہ جو ہے اس کہتا ہے ایک اپنے درزی سے اس کے ٹیلر سے کہ ایک ایسا ڈریس سی ہو جو یونیک ہو اپنے آپ نے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ کہ وہ جو درزی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہوتا ٹیلر کہ اب کیا سیوں بادشاہ کے لیے یونیک جو سب سے ہٹ کرو تو وہ بادشاہ سلامت کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں ایک ایسا ڈریس سیا آپ کے لیے کہ صرف اقل مند لوگوں کو دیکھتا ہے وہ باقی لوگوں کو دیکھتا نہیں ہوں مطلب جو اقل مند ہے انٹیلیکٹ رکھتا ہے سالائیت رکھتا ہے اس کو دیکھتا ہے باقی لوگوں کو نہیں دیکھتا ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت ہوں کہا والے یہ ایڈریس ہے دیکھئے دیکھ رہا ہے آپ سب کو دیکھ رہا ہوں گا میں بھی بتا رہا ہوں چونکہ اقل مند لوگوں کو ہی دیکھتا ہے تو جب بادشاہ کو وہ ڈریس بتاتا اور پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ صرف اقنمن لوگوں کو یہ ڈریس دیکھتا ہے تو بادشاہ چونکہ اپنے آپ کو بے خوف تو نہیں بول سکتا کہتا ہاں ہاں مجھے دیکھ رہا ہے بہت اچھا ہے اب مجھے پہنا دو یہ ڈریس جب اس کو وہ ڈریس پہنا دیا جاتا ہے جو اقنمن لوگوں کو دیکھتا ہے صرف لیکن ایکچولی بادشاہ کو اس کپڑے نہیں آئے وہ نیوڈ ننگا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو پہلے سے درباریوں میں بول دیا جاتا ہے کہ دیکھو بادشاہ نے جو ڈریس پہنا صرف اقنمن لوگوں کو دیکھتا ہے باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے تو سارے دربار کے لوگ بولتے ہیں کیا خوبصورت ڈریس ہے اس نے اچھا ڈریس تو ہم نے دیکھا نہیں کیا کالر ہے کیا درزی نسیا واہ 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 اس لیے کہ صرف اقنمن لوگوں کو یہ ڈریس دیکھتا ہے بادشاہ جو ہے بڑے فقر کے ساتھ اپنے ریایہ کے اندر نکلتا ہے ریایہ کو بھی پہلے سے پتا چل جاتا ہے کہ دیکھو بادشاہ ایک ایسا لباس پہننے والا ڈریس پہننے والا ہے جو صرف اقنمن لوگوں کو دیکھتا ہے تو پوری ریایہ اقنمن ہوتی بے خوب تو کوئی نہیں تھا سب کہتے وہاں واہ کیا ڈریس ہے اس لیے کہ میڈیا کام کر رہا تھا کسی اقنمن دیکھ سکتے پہلے سے بات پہنچ جاری تھی اور کچھ نہیں ہونے کے باوجود بھی لوگ دیکھ رہتے جو نہیں تھا اس کے بعد ہوتا یہ کہ بادشاہ ایک جگہ سے گزرتا تھے چھوٹا بچہ ہوتا ہے بچے پر اس میڈیا کا اثر نہیں ہوتا زیادہ وہ بولتا ہے بادشاہ سلامت تو ننگی آگئے آج بگر ڈریس کے آگئے تو بادشاہ کو جب آخر آتی کہ درزی نے مجھے گو خوب بنا دیا تو میڈیا جو سفید وائٹ کو بلیک کر سکتا ہے بلیک کو وائٹ کر سکتا ہے ایک معصوم بھولے بھالے انسان کو سب سے خطرناک مجرم ثابت کر سکتا ہے ایک معصوم بھولا بھالا انسان پتا نہیں جو روز کا کیا کام کرتا تھا روز کرتا ہے میڈیا نے ایسا بتایا دیکھئے دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے اور یہ اور وہ اور آپ بچارے اس معصوم بھولے والے انسان کو خطرناک مجرم سمجھتے ہیں حالانکہ ابھی کوٹ نے کوئی ڈیسیجن نہیں دیا ہے ایک سسٹم ہے نا انڈیا میں میڈیا کچھ بتا سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک سسٹم ہے آپ کمپلین دیں گے پولیس ایکشن لیں گے پھر اس کے بعد کوٹ کا ایکشن ہوں گے اس کے بعد آپ کہہ سکتے مجرم ہے یا نہیں ہے یا ثابت ہوا جرم یا نہیں ہے یہاں تو پہلے سے ڈیکلیڈ ہے تو ایک معصوم بھولے والے انسان کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم بتا سکتا ہے میڈیا کی طاقتوں میں یہ طاقت ہے کہ میڈیا ہاؤزز کوٹ کا کام کرنے لگے ہیں وہ پہلے سے کیس بھی دائر کر دیتے ہیں سنوائی بھی کر لیتے ہیں کٹ گھرے میں بھی کھڑے کر دیتے ہیں اور ثابت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا دہشت کردہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھی غور سے بھولا بھولا ہے معصوم صورت کا ہے لیکن فلاں کیا کیا کوٹ نے اس چیز کو مانا کیا کوٹ نے اس کا ڈیسیجن دیا کوئی لور کوٹ ہو کوئی ہائر کوٹ ہو اور یہ کسی نے تو ڈیسیجن دیا ہوں گا لیکن میڈیا ہاؤز جوے لاؤ ہاؤزز بن چکے جوڈیشری کبھی کام کر لے رہے ماشاءاللہ پولیس کبھی کام کر لے رہے اور سارے کام مطلب ضرورت ہی نہیں میڈیا آیا تو سب کچھ ہو جا رہا ہے تو گویا یہ اتنے ایفیکٹیو ہے کہ یہ لاؤ ہاؤزز بن چکے ہیں جبکہ ان کا کام صرف خبر دینا ہے اور یہ غلط تھے میں نکال دیجئے کہ ڈیموکریسی کے چار پلرز ہوتے اس میں ایک میڈیا ہے میڈیا ڈیموکریسی کا کوئی پلر نہیں ہی یاد رکھی کسی کانسٹیوشن کی بک میں یا کسی ڈکشنری میں میڈیا کو پلر نہیں بتایا جاتا ڈیموکریسی کا یاد رکھی اس کا کام ہے صحیح خبریں لوگوں تک پہنچانا بہرحال تو لاؤ ہاؤزز بن چکے ہیں یہ بھی ہم نے گزشتہ مہینوں میں دیکھ لیا کس طرح سے ڈیکلیریشن بھی ہوگا اور سب کچھ ہو گیا بعد میں حکومت کے فیصلے آئے اس کے بعد میڈیا کی طاقت میں سے یہ طاقت ہے کہ وہ ملکوں کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے ملکوں کو ڈسٹروائے کر سکتا اٹر روین میں دال سکتا ہے جس کی جیتی جاگتی مثال پرووڈ مثال میں دے سکتا ہوں ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن جو کہ صدیم حسین کے پاس تھے کہاں تھے آج تک تو نہیں ملے مرحل تھے جس بیسس پر پوری ریپورٹ ڈوسیئے تیار کیا گیا ریپورٹ کے بیسس پر بریٹین نے اور امریکہ نے ان کے الائز دیں مل کر اٹیک کیا اور بعد میں ڈیکلیئر کر دیا کہ وہ ڈوسیئر جو بنا ہوا تھا ٹینت کے ایک سٹوڈنٹ کا امریکہ کے اس نے اپنے کلاس میں سبمیشن کے لیے دیا تھا جلوازی میں غلطی سے اس کو یوز کر لیا گیا کو لوگ مارے جا سکتے ہیں تو میڈیا ایک انڈیویجن نہیں ایک کنٹری کو بھی ڈسٹروائ کر سکتا اگر اس کے غلط استعمال ہو تو یہ ہم نے خود دیکھا اپنے زندگیوں میں ٹھیک ہے اسی طرح میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو میڈیا جو ہے پروپاگینڈا کر سکتا ہے کسی کے فیور میں کسی کے اگینسٹ یہ اس کا پاور ہے یاد رکھی یہ ایک ویلن کو ہیرو بنا سکتا اور ہیرو کو بنانے کی طاقت رکھتا ہے یہ بھی اس کی طاقت ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ لوگوں کے سمودائے اور کمیونیٹیز کے اور مذہب کے خلاف مسکنسپشن بھی پھیلا سکتا ہے سمجھ رہا مذہب کے اندر تبدیلی کے لیے لوگوں کے اور حکومتوں کے ذہن بھی بنا سکتا ہے جس کی جیتی جاکسی مثال ہم نے پیچھلے دنوں دیکھی ٹرپل طلاق کے مسئلے میں ٹھیک ہے ذہن بنایا گیا کہ مسلم خاتون ظلم تحت دبیوی ہے چونکہ وہ ظلم میں دبیوی ہے اس کو لیبریشن کی ضرورت ہے آزادی کی ضرورت ہے اور آزادی میڈیا دلائیں گا ہمارا ان کو تو ہم نے دیکھا وہ کسی کے ریلیجن میں کسی کمیونیٹی کی کلچر میں اس میں بھی جو ہے کسی ریلیجن کی تعلق سے ریلیٹڈ مسکنسپشن میں ڈیولپ کر سکتے ہیں اسلام کی بارے میں کیا کہوں آپ کو اسلام کی بارے میں کیا کہوں ایٹین فیفٹی سے لے کر نائنٹین فیفٹی تک سکسٹی تھاؤزن بکس اسلام کی اگنس لکھی گئی اس زمانے کا پرنٹ میڈیا یوز کیا گیا آج بھی اکثر جو غلط فہمیا لوگوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو وہ کام وہ کاری ہے وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا وہ مسکنسپشن اس لیے کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ آدمی ایسا ہوتا ہے ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں سمجھ رہا تو یہ اس کا پاور ہے یہ اس کی طاقت ہے یاد رکھیے تو میں ایک عام زبان میں کہوں گا its power covers individual and nations میڈیا کی طاقت ایک شخص کو فرد سے لے کر ملکوں تک انفلنس کر سکتا ہے اپنے آپ کو یاد رکھی اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کچھ چیزوں کے اگینس کیسا پرپاگینڈا کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہنڈر پرسن پورا میڈیا خراب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ اس میں اس طرح سے کام کر رہے ہیں